بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرفلین اما بعد ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ امام رضا علیہ السلام کی فضیلت کے موضوع پر خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام پہلے دو جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اے لوگوں کہ میں زہر ستم سے شہید کیا جاؤں گا میں غربت کے عالم میں دفن کیا جاؤں گا فمن شدہ رح لہو علیہ زیارتی پس جو بھی میری زیارت کے لیے سامانے سفر کو باندھے استجاب و دعا ہو پروندگار اس کی دعا کو مستجاب کرے گا وغفر لہو زمبخ اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا پہلے حصے میں امام نے اپنے متعلق دو جملے ارشاد فرمائے اور دوسرے حصے میں اپنی زیارت کرنے والے کے متعلق دو جملے ارشاد فرمائے اپنے متعلق کیا ارشاد فرمائے کہ بتحقیق میں زہر ستم سے شہید کیا جاؤں گا اور عالم غربت میں دفن کیا جاؤں گا یہ اپنے بارے میں خود علم غیب اور علم امامت پر یہ بات ثابت کر رہی ہے علم امامت کو امام کو پہلے سے معلوم تھا کہ امام کس طریقے سے شہید کیا جائیں گے یعنی علم امامت پر یہ بات اس بات کر رہی ہے اور اس بات کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کی تمام پلیننگ کو فیل کر دیا ناکام کر دیا کہ امام کا قاتل یہ چاہتا تھا کہ امام کو شہید کر دے اور بعد میں خود امام کی عزداری کر کے یہ ثابت کرے کہ امام تو اپنی موت مرے ہیں امام کا انتقال ہوا ہے امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے امام نے خود اس جملے اور اس حدیث سے پہلے ہی اپنی شہادت کا اعلان کر دیا کہ بعد میں باطل حکومت بہانہ نہ کرے کہ امام طبیعی موت مرے ہیں امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ سب شیعوں کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے بات آگاہ ہو جائے تو یہ وہی حقیقت ہے جس کا اشارہ امام کر چکے ہیں اور دوسری طرح اشارت فرماتے ہیں کہ من شد رحلہو اللہ زیارتی جو ارادہ کرے میری زیارت کا جو میری زیارت کے لیے سامانے سفر باندھے اس کی دعائے قبول ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سامانے سفر کو باندھتا ہے پھر زیارت پر پہنچتا ہے امام نے یہ نہیں کہا کہ جو میری زیارت پر آ جائے اس کی دعائے قبول ہیں اور اس کے گناہ معاف ہے امام نے کہا کہ جو میری زیارت کے لیے سامانے سفر کو باندھے مطلب کیا ہے مطلب جیسے ہی سامانے سفر باندھا وطن تھے میری زیارت کے لیے نکلا ویسے ہی میرے زائروں میں اس کا شمار ہو گیا ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کسی زائر کے ساتھ میں ایسا اتفاق ہو جائے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب ایک زائر امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور راستے میں انتقال ہو گیا تو امام کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی جو راستے میں انتقال کر چکا ہے میرا زائر ہے اور وہ فضیلتیں جو میں نے اپنے زائر کے لیے بتائی ہیں وہ ان فضیلتوں میں یہ بھی شامل ہیں اور دو چیزیں زائر کے لیے دو تحفے زائر کے لیے ہیں کیا ہم کہیں بھی جائیں ہم جب کسی بڑے کی بارگاہ ہمیں کسی بڑے کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمیں تحفہ ضرور ملے گا ہمیں عجر ضرور ملے گا اور عجر کے طور پر ثواب اپنی جگہ لیکن امام کی زیارت کے دو تحفے امام خود بتا رہے ہیں کہ پہلا تحفہ تو یہ کہ ہم تمہاری دعاوں کو قبول کریں گے ہمارے روزے پہ آنے کے بعد ہماری زری پہ آنے کے بعد جو دعا کروگے مستجاب ہیں اور دوسرا تحفہ کیا ہے تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا لہذا یہ دو تحفے امام علیہ السلام نے اپنے ظاہر کے لئے بتائے ہیں لیکن وہی انسان کو چاہیے کہ زیارت معرفت کے ساتھ میں امام کی انجام دیں یہ امام علی رضا علیہ السلام کی فضیلت کے موضوع پر ہم نے آگے ختمت میں حدیث پیش کی پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی مشہد مقدس کی زیارت جلد از جلد نصیب فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ